آپ کے جو وہ کہنا میں قضیر صاحب فرما رہے تھے کہ 9 سال سے آپ لوگ اس کمپنی میں کام کرتے رہے ہیں اس کمپنی میں 10 لوگوں سے کام لیا 50 کا بل چارج کیا کہ حکومت سے 50 لوگوں سے پیسے لیا ہے جب آپ لوگ 9 سال کام کرتے رہے ہیں آپ نے ایشیوز پر پہلے کیوں نہیں آواز اٹھائی آپ کا ملک لوٹا جا رہا ہے آپ کا صوبہ لوٹا جا رہا ہے ایک کمپنی باہر سے آتی ہے وہ 10 لوگوں سے کام لیتی ہے 50 کے پیسے حکومتیں وقت سے لیتی ہے تو آپ کو تب بھی پاکستانی ہونے کے ناتے اتنا دردے دلتا ہنا چاہیے تھا کہ آپ لوگ شور میں جاتے ہیں کانٹیکٹ کرتے ہیں جی گوہرمنٹ کے بندے بہت بڑے لکھے ہیں بہت ماشاءاللہ بابو لوگ بابو لوگوں نے یہ کانٹیکٹ کی ہوتے ہیں اور پھر بعد میں کیا ان کے حسابتی ہوتی ہے وہ کسی کو کچھ نہیں بتاتے سب خفیہ ہے یہ تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں نا کیس طرح ہو رہا کیونکہ ہم لوگ اندر کے بندے ہیں باقی کمپنیوں کے ساتھ انہوں نے جو کیا سو کیا ہمارے ساتھ یہ کیا کہ ماہو سال تک ہمیں چکر دیتے رہے کہ آپ کو سب اینٹ پر دیں گے ہم ریجیٹی بھی دیں گے سارا کچھ دیں گے آپ ٹینشن نہ لیں ان لوگوں نے تین سو ساٹھ روپے پر کلومیٹر میں کانٹیکٹ کیا تھا سب سے مہنگا پر اجکٹ ان کا شباز شریف کی گورنمنٹ میں ہوئا تھا تین سو ساٹھ روپے کے کانٹیکٹ اب ہی جو کانٹیکٹ ہوئے وہ تین سو چار میں شاہد ہوا ہے اب تین سو چار والوں سے ہم کیا ہمید رکھیں جب تین سو ساٹھ والے ہمارے واجگات ہمیں نہیں دے رہے ہیں اچھا یہاں پہ ایک بتائیے کہ اب جو نئی کمپنی آئی ہے یہ آپ لوگوں کو رکھے گی یا سارا ستاف نیا برتی کرے گی ابھی تک تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہمیں چلنا ہے آپ کو لے کے چلا اصل میں ایشو کیا ہے اب ایشو یہ ہے کہ یہاں پہ جتنے ڈیورز ہیں وہ سارے اچھ ٹی وی پی ایس وی ہیں اور میٹرو بس کو چلانا کوئی عام ڈیور کا کام کرلیش کے لیے خاص ٹریننگ چاہیے آپ کو کم از کم ڈیڑ دو مہنے کی ٹریننگ چاہیے ان کو پتہ ہے کہ وہ کلپریشن ہے ہم بھی چلنے کے لیے دیا رہے ہیں ہم سب لوگ ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے ہمیں کوئی اتراز نہیں ان کے ساتھ ہمارا اتراز جتنا بھی ہے چلنے کیوں آئے پراہ کے ساتھ ہے ہمیں کوئی علا پراہ کے ساتھ ہے جنہیں ہمارے واجبات کھائے ہوا ہے اور ان میں ایسی ساڑھے پراہ نے ساڑھے پراہ نے ساڑھے پراہ گلہان دی ہاتھ تک جاہا ہے امران خان ساڑھے پراہ گئے نہ امران خان کے ساتھ سن رہے ہیں تحریکن صاحب دے چیرمن صاحب اور نہ کوئی اور سن رہے ہیں ہم ساڑھے ترکی لے شبان شریف صاحب لیکن میں اس پر سے جاوانگا میں گل کروں گا اسٹم جو ساڑا ایشو ہے تسی پوچھ رہے ہو کہ تسی نو سال پہلے کیوں نہیں بولے میری گزارش ہے کہ جڑے گریجوئیٹی ہوندی ہے جو دو کونٹریکٹ ختم ہوندہ ہے انڈ دے دیتی جاندی ہے اینا نے کالڈراما گیتا ہے اینا نے کہا ہے کہ اینا نو بید سیلری دندے رہے ہیں ایسا قانون نہیں ہے گا پاکستان سیلری کنال دندے ہیں ہر منت سیلری سلپ کو لے وہ تو انہوں میں دکھا دینا کتے گریجوئیٹی مینشن نہیں ہے ایڈ نہیں ہے دوسری کہہ لیا میری امران خان صاحب نو کہ جناب گالیا ہے کہ تسی ریاست مدینہ دا نرل آ رہے ہو تسی اس پاسے جا رہے ہو ریاست مدینہ دے ریچ مسال ساری دنیا جان دی کہ کتا بھی مر جائے تو انہوں دا جواب حکمران نو دینا پہندا ہے ساڑی جیڑی سارے ایسی کتیاں دوں بھی پہ رہے ہیں انسان سارے کار بچے نے ساریاں مدلک موہا پینانا ہے عزت اندار اسی لوگا اسی عزت اندار بیٹھے ہیں عزت اندار طریقے میں اسی انہوں کو اپنا حق مانگ رہے ہیں نو سالے انہوں نے دیتا لالی پہ پہ کہ بھائی جان جدو توڑا کونٹریکٹ ختم ہوئے گا اسی تو انہوں کو اڈے پیسے دے رہے ہیں پانچ چھے دن پہلے گال ہوئی انہوں نے کہا جی بلکل تو انہوں سے لہا کے دنیا تسی کم کرو اسی کرن لگ بیٹھے ہیں ان کےوں کے تارے سامنے انہوں نے انہوں نے سمان جا رہے ہیں بار ٹھیک ہے بلکل سٹور انہوں نے خالی ہو گیا بسا ہے انہوں نے انہوں نے بلکل سکرائپ ہو گئی انہوں نے دسو کیڑا ٹیم پیچھے گئے ایک ہوئی تے ٹیم میں ساڑے آکھ دیندہ ٹھیک ہے نہ کوئی نہ کوئی ساڑے کوئی حکومتی نے میندہ آیا جڑا کسی بڑے میوس ہوئے ہیں سارے ٹھیک ہے امران خواہ صاحب تھے بہت امیدہ تھا بہت آسان تھا ٹھیک ہے اس طبعہ عثمان بزدار صاحب نے ٹھیک ہے ایتھے میڈیا جو تے دیکھ رہے ہیں میں بزدار صاحب سے اپنے ہلکیچ گیا ہوا ٹون سے بزدار صاحب جوڑی ہیں بساں لوڑ رہا تھے باقی پنجاب تو ٹون سے بھی کھیچکے لائے گا سارے وہ ایک دن چلیاں سے اتھر کے اتھر ہوتے گئے ہیں اچھا ناظرین اسی پہ بات کریں گے مجھے پھر وہی بات بھائی والی کہ ریاست مدینہ کا نعرہ لگانا بڑا آسان ہے لیکن اس کو جب آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے پیکٹیکلی عوام کے لیے کچھ کرنا ہے تو اس میں بڑے پرابلمز بھی آتے ہیں لیکن ان سارے پرابلمز کو یہ آپ میں ہم سب مل کے فیس کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہمارا لیڈر تو ہمارے آگے کھڑا ہو خان صاحب تو آگے کھڑے ہو کچھ نہ کیجئے ایک منسٹر تو بھیج دیں اپنا ٹرانسپورڈ منسٹر ہی بھیج دیں ان لوگوں کے پاس آکے بیٹھ کے ان کی بات تو سن لیں ایک چھوٹی زیب ریک لیتے ہیں میرے ساتھ رہیے گا اور آج ہم موجود ہیں لاہور میں جہاں پر میرے بھائی میٹرو بسس کے جو تمام ڈائیورز اور سٹاف ہیں کیونکہ کمپنی رول بیک کر گئی ہے لاہور سے رول بیک کر رہی ہے تو یہ لوگ اپنی گریجوٹی اپنے باقی جن کے فانڈز رہتے ہیں کمپنی کی جانے اس کے لیے سٹرائک کیے بیٹھے ہیں اتنا ننگا کانٹرک کیو دیا گیا تھا تین سو ساوٹو پر کیو دیا گیا تھا تین سو چار میں ہوئے باقے ہم تو بہت چھوٹے لیول پینا اب جا کے انکوئریاں بیٹھ رہی ہیں ٹیمیں بیٹھ رہی ہیں آپ کرو گیجوٹی دینا آپ کے دو جو بات بیٹھ رہی ہیں آپ کے دو جانچ مرتا ہے دو جانچ مرتا ہے ہمارے مطلبہ یہی ہے کہ ہمارے بکایا جاتے ہیں باقی گارمنٹ جانے کے درات ہمارے بکایا جانے اور مورمنٹ جانے بلکہ ٹھیک اپنے لہو سال کی نہ گریجوٹی نہ بونس نہ کوئی چیز صحیح سیدی ہے گریجوٹی گرمیج میں بھی توریل رہتے ہیں میں روکس کرنا چاہتا ہوں ریاست مدینہ کے ادوداروں سے کہ دیکھیں آپ کی مدینہ کی ریاست میں یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے نانصافی ہو رہی ہے ہم نے قرائے پہ مکان ہے ہم کہاں سے دیں گے ہم بجلی کے بل اتنے ہارے ہیں کہاں سے دیں گے یہ ہمارے پیسے نہیں دے رہے کیوں نہیں دے رہے ہم قرائے پہ ضرور لے ٹھیک ہے نا یہ ہمارے پیسے دیں تو ہم سے کام لیں ٹھیک ہے نا اے یہ جو عددار اوپر بیٹھیں وزیراعظم عمران خان صاحب عثمان بزدار صاحب اور شیخ رشید خاصتہ میرے فیورٹ ہے میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ شیخ صاحب خدارہ ہماری یہاں پہ آگے فریاد سنے اور ہمارے جو واجبات ان سے لے کے دے ریاستہ مدینہ کی اب بات کر رہے تھے ریاستہ مدینہ وہ ہے جس میں بار بار ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ مزدور کی مزدوری پسینہ سوکنے سے پہلے دیکھیں بلکہ لیسی طرح لیکن یہاں ہمارے پسینہ ہم پاکھل ہو گئے پر پریشن کے مریض ہو گئے دل کے ہارڈ کے پیشن ہوں میں ابھی ہارڈ کا پیشن ہوں پھر بھی میں کہہ رہا ہمارے لیے ہمارے ہاتھ جڑوے ریاستہ مدینہ کے عدداروں سے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاب کیا جائے اور ہمارے جو ریجویٹی اور بونس ہمارا دار کیا جائے جو بھی ہمارے نوازات ہیں ہمیں دے بھائی جان مجھے یہ بتائیے کہ آپ درائیبر ہیں ساڑے چھے سالو گیا سارے چھے سال میں آپ کی گریجوٹی گائی میری سارے پانچ لاکھ رп ہے سارے پانچ لاکھ ٹھاہ چھو زندگی پنیا پنیا ساٹھ ساٹھ آر ٹھاہ دی گی میں تو بڑی گی میں یہ تو نہیں یہ تو جو بھائ هر ہے جو بندہ ڈو اور metзو بندے کی گریجوٹی اے ورEs آپ لگا لیں کہے سہی دہی این تینتیب کی آپ کے ساتھ سے بعد ایکھے ایفریج لگا لئے تو تین تین لاکھ ٹو بیڈیٹی بنے گی بہت بڑے 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 بیڈیر سر پیسے بن جارتے ہیں سارجی باس یہی سیجی جو بیٹھے ہوئے کیا کریں پیر پورے ایفنے کہہ کے لگا آتے ہیں آنا جانا گرمی شردی ہم گرمی شردی ہم بھی آتے ہیں رات کے صبح گٹا ہے اتنی دور دیتے ہیں سردیوں میں اتنی دور سے ہم لوگ آتے ہیں موڈسے گرے بھی آتے ہیں یہ لوگوں نے یہ تو آپ دوسری کمپنی چلتی ہیں ان لوگوں نے اپنے ایک بات پیجی ہو دی ہے کہ اپنا سانا سان پٹھا گر کے لے گا سب اتنی دور تک تو یہ سولدنی ہے کہ آپ لوگ جائیں اور اپنی مرضی سے آپ نے آنا ہے جیسے بھی آنا ہے دوب ہے بارش ہے جیسے مرضی آپ نے اپنے ٹائم پر آنا ہے پانچ داس منٹ لیٹ ہو جائے وہی ہم نے پہلے فون کرنا ہے کہ بھی ہم لیٹ ہو رہے ہیں بارش کے لئے یہ اسرے ہو گئے لیکن وہ بھی آگے پھر ڈیوٹی کرنی ہے جیسے بھی ہم نے کرنی ہے اور اللہ کا شکر کے کی ہے نو سال گزرے ہیں کبھی اسٹرائک ہوئی ہے اس سے پہلے نہیں سنا نے سنا نہیں ہوئی نہیں سنا کہا سے ایٹروں اوڈر بند ہوئی ہے جو لوگ کر سٹرائک کر کے بند گئے ہاں گے آڈے لو نہیں ہوئی ہے اون ہی آڈے لو نہیں ہے اون جنہ دی آج ڈیوٹی ہے نا ساڈی سے بجو ریسٹ ہوئے گی جو بھی جنہ دی آج ڈیوٹی نا سب یونی فارم جی گئے ہیں سب یونی فارم کھڑے ہیں سب یونی فارم کھڑے ہیں ابھی آگر آئے ہیں کہ ہم آپ کو یہ چیزیں کر رہے ہیں اور جب پیشلی سٹرائی کو ہی تھی تو سوا چھے بے نکلی گاڑی ہاں نکلی گاڑی ہاں نکلی گاڑی سارا دن کھڑی سوا چھے بے نکلی گاڑی آپ کو گواہ سے سپورٹ ملی ہے سپورٹ ملی ہے کسی وقت گاڑی ہے کھڑی کھڑی چھے نوے لاکھ پییا چھے نوے لاکھ پییا چھے نوے لاکھ پییا دلی دے پر ایک دندہ جڑے پیسے ہوں لے رہے ہیں ترکی بہر بلو سب یونی فارمٹ آن ڈراغ ہاں نی سانوں کی لگاڑی چھے نوے لاکھ ہے سرکتے نکال کے سارے یہ ہمیں پندرہ دن کے پیسے دے رہے ہیں پندرہ دن کے سارے مزدوروں کے پیسے پوری ہو جاتے ہیں اسے وہ سی سے یہاں اور نو سال کی کمائی کو ضرور پہلے دے ہیں یہ آپ کے ساتھ سال یہ کھا رہے ہیں آپ ہیں ہم نے وہاں کمائی ہے تو یہ برائی ہے جناب انہانہ نے پولی دیگر کوڑے گا رہنے ساملوں کی انہانے کماز کے بھی ذہنہوں دے رہے کہ جلے ساڑا ہاں گیا ہمیں سلسل ڈوٹی کی تھی جدو انہوں نے کہا کہ کوئی شہنی کھلنے چاہیے اسی پھر بھی آگے گھڑیوں نے میننس کی تھی کام کی تھی رہنا دے کہ یار گھڑی بات جو چلے انہوں نے جنمانہ نہ ہوئی ہے کہ مسلم سائلہ بنے ٹھیک ہے انہوں نے سانویا ہے سلاح دے رہنے کو سیاں جنہیں دن کب سے کام کرے گا آپے اسی پہنے نو سال ہو گئے نا سال ہو گئے نا سال ہو گئے سال ہمارہ آئی بات بھین کے ساتھ دے رہر ہیں چے سلسل رہے ہیں سوٹر رہے ہیں سٹار ڈے رہے ہیں سوٹر رہے ہیں اہ چھوڑ سٹار رہے ہیں پہ چھوڑ ڈالرہ آ چند بہتہ لیچار بھین مکانکز رانگ موسیقی 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 ملازم نے میرے بھائی بات سنو میرے افسر ہو تم میں تمہارا ملازم تم نے اس کے اوپر ایکشن لے جو میں نے تمہیں بتانا ہے جو میں نے تمہیں بتانا ہے جو حالات میں نے کمپنی بتانے تمہیں اس کے حساب سے ایکشن لے نا ہے انہوں نے سردے پر اندر بیٹھے رہے ہیں بھائی جان مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو پیچھے سے کمپنی میں سیلریز درائیورز کی وہ ہے کتنی وہ تفریب بن 80 سے پچاسی زار پی ہے ایک ڈرائیور کی آپ لوگوں کو مل کتنی رہی ہے یہ ہمیں کسی کو تیز زار دے رہے ہیں کسی کو پینتیس کسی کو بتیس کسی کو پنتالیس کسی کو چالیس اس طرح دے رہے ہیں جتے کو پس گیا وارڈ لو جی وارڈ لو وہ اچھا اب جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی پچھے سے کمپنی میں ڈیسائیڈیڈ سیلڈیز کا ریٹ اسی پچاسی زار پی تھا آپ تیسی زار پی کام کیوں کرتے ہیں ہمیں ایک ب فل سور انہوں نے ہمیں اندر پلائیا اور بولا کہ ابھی سیلڈیزوری آئے گی تو آپ کو نہیں ملے سیلڈیزوج لائے گی اچھا ایک دور جی ایک د bisppe Poss公ent ہے جس پر لوگ الموجود ہیں ultimate بہت بہت سیلڈیزوریف کو مل گی جس طرح مل اللہ علیہ جس طرح دمی فل سیلڈیزوریار کا رہا ہوں اثر پور کو مل گی ٹھید انہوں نے عمال ہوں نے بہت سار پر عمال کو میں لائے والی والی اور جتنا آپ کی بلت دوسری encapsする بنی ثق EscMan مرنہ ارلی جو سہری آئے گی وہ آپ کو نہیں ملے گی اور یہ بھائی کہہ رہے کہ مینیمنٹ کے اندر پاکستانی مینیمنٹ کے اندر پاکستانی کوئی نہیں ہے توٹل آرڈ دو آرڈ ہی ترکیش ہے چاہے جا چاہے ورک شاپ ہے چاہے اندر جو کھاتا ہے جہاں اپریشن ہے صرف ہمیں ہولڈ کرنے کے لیے آگے جیسے یعنی کہ سپر ویڈر ہوتا ہے وہ رکھا ہوئے نیچے صرف کون اپریشن مینجر اس کی بھی یعنی کہ کوئی نہیں اتنی ہے جو ترکی نے کہنے جو ترکیش نے کہہ دیا وہ اسے کرنے ٹھیک ہے نا وہ پاکستانی جو ان کے اندر ہولڈ اندر رکھا ہوئے نا جس کو اپریشن یعنی کہ ہم کہتے ہیں اپریشن یعنی کہ سٹاف جو ہے وہ بھی یعنی کہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا اگر وہ بھی کرے گا فیل فور گیڑ باندھا اس کا گیڑ کے اندر نہیں وہ جا سکتا کہ وہ گاڑی جو در کھڑی ہو رہی ہے اس کو کھڑی نہیں ہونے دینا تو وہ کھڑی نہیں ہو سکتی چاہے وہ اس کا جترہ مرضی یعنی مسرہ بن جائے اسی ہے نہیں ہے ہم بولنے چاہے کہ اندر لوگ بے ہوش ہو رہے ہو کہیں لے کے آؤ اس کو پچانا ہے ہر حال میں پچانا ہے بریک نہیں ہے آپ نے پچانا ہے ٹھیک ہے نا